اسلام علیکم کل رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا میری بیوی ایک ہفتہ سے بیمار تھی ایک ہفتے میں تین مرتبہ ہسپتال لے گیا لیکن آرام نہیں آرہا تھا کل شام کو تقلیف پھر بہت زیادہ تھی اس لیے پھر سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے دوائی لکھ دی ہم گھر آ گئے بیوی کو گھر پر چھوڑا اور بچوں کو ٹویشن سے لینے چلا گیا واپسی پر بیکری پر رکا بچوں کے لیے ڈبا روٹی وغیرہ لی جیسے ہی بیکری سے بہر نکلنے لگا تو ایک بڑی عورت نے آواز دی بیڑا ایک ڈبا روٹی شیر مال مجھے بھی لے دو میں نے اگنور کر دیا اور بہر نکل آیا کیونکہ حالات بہت ٹائٹ جا رہے تھے اور مہینے کی آخری تاریخیں بھی تھی اور ڈاکٹر دوائیوں پر بھی بہت خرچہ ہو چکا تھا میں جیسے ہی بائیک تک پہنچا میں رخ گیا اور ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بیمار کے لیے شیر مال لیتی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں میں جلدی ہی واپس بیکری کے اندر داخل ہوا اور بیکری والے سے کہا کہ اس عورت کو ایک شیر مال دے دے بیکری والے نے کہا کہ کون سا دوں ایک تیس روپے کا ہے اور ایک ستر روپے کا ہے میں نے کہا جو یہ لیتی ہے وہی دو اس نے ستر والے پر ہاتھ رکھا میں نے بیکری والے کو پیسے دیے اور بہر نکلنے لگا اس عورت نے مجھے بہت دعائیں دی آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ دعائیں ان ستر روپے سے کئی زیادہ قیمتی تھی میں نے بائیک سٹارٹ کی اور بچوں کو لے کر گھر آ گیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ کسی کی چھوٹی سی مدد کی کیونکہ دل تھوڑا مطمئن محسوس ہو کر رہا تھا رات کو بیوی کو کہا دوائی کھاؤ اور سو جاؤ صبح بچوں کو سکول کے لئے جلدی اٹھنا بھی ہوتا ہے بیوی صبح اٹھی تو اس سے پوچھا کیسی ہو تو اس نے فورا جواب دیا میں تو کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں اور درد بھی بالکل ختم ہو گیا ہے حالانکہ صرف ایک ٹائم ہی دوائی کھائی تھی ہمیہ بیوی نے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا حالانکہ میری بیوی پچھلے ایک ہفتے سے درد کی وجہ سے کھانا پینا بہت کم کر رہی تھی لیکن آج صبح صحیح طریقے سے ناشتہ کیا میرے ذہن میں اس عورت کی دعائیں یاد آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے بہت چھوٹی سی مدد کی تھی لیکن اس کا صلاح مجھے ہاتھوں ہاتھ مل گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے بہت چھوٹی سی مدد کی تھی